اسلام علیکم سات خواتین زخمی ہو گئی ہیں ہلبند کے صوبائی حکومت کے درجمان عمر زواق نے صحفیوں کو بتایا ہے کہ جمعے کے روز صبح گیارہ بجے کے لگ بھگ لشکرگاہ پندھار شہرہ کے چار گول کے علاقے میں ایک مسافرگاڑی سڑک کے کنارے نصب بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی اسی دوران آج جمعے کے روز صبح ہرات کے زلے کوشک کونہ میں سڑک کنارے نصب بارودی سرنگ کے دھماکے میں سات خواتین زخمی ہو گئیں ابھی تک کسی گروپ نے تھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے تام صوبائی عدداروں نے طالبان پر شہرہ پر ایک بارودی سرنگ نصب کرنے کا الزام آئیت کیا ہے ادھر بغلان میں صوبائی پولس کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز گزشتہ رات بغلان میں پولس سپیشل فورسز کا کمانڈر شریف اللہ شریفی افغان سیکیریٹی فورسز اور طالبان کے مابین مسلح تصادم کے دوران مارا گیا ہے بغلان میں سیکیریٹی واقعے پر طالبان نے تاحال کوئی تفسرہ نہیں کیا ہے کابل میں آج جمعہ کے روز حزب اسلامی کے سیکڑوں ارکان نے افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاق کے مطالبے کے تحت ایک اور احتجاجی ریلی نکالی پارٹی کے رہنمان گلبدین حکمتیار نے بلٹ پروف اسٹیٹس سے مظاہرین سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ غیر ملکی فوجیوں کو یکم مئی کی حد تمی تاریخ سے پہلے ہی افغانستان چھوڑ دینا چاہیے اور افغان عوام کو اپنے مستقبل کے بارے میں خود فیصلہ کرنے کی اجازت دینی چاہیے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں لوگ صدر اشرف گنی کی حکومت کو قبول نہیں کر رہے ہیں اور انہیں اقتدار افغان عوام کی نمائندہ حکومت کے سپرد کر دینا چاہیے اقمائی متعدہ کے سلامتی کونسل نے میانمار میں آنگسان سوچی اور صدر وینینٹ سمیت تمام زیر احراست افراد کو رہا کرنے اور تشدد کے خاتمے کا مطالبہ دھورایا ہے جمعیرات کے روز ایک بیان میں کونسل نے میانمار میں تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور جمہوریت کے حامی مظاہرین کے خلاف سیکیورٹی فورسز اور پولس اس کے ذریعے طاقت کے استعمال اور خواتین اور بچوں سمیت سیکڑوں شہریوں کی ہلاکت کی شدید مظمت کی کونسل نے فوج سے بھی مطالبہ کیا کہ بہت درجہ برداشت سے کاملے اور تمام فریقین تشدد سے باز رہیں رہنما سوچی کے وکیل نے بتایا کہ جمعیرات کے روز سوچی پر ایک راستارانہ قانون کو توڑنے کا الزام آئیت کیا گیا جو اس ملک کے نوعبادیاتی دور سے چلتا آیا ہے وکیل کا کہنا تھا کہ یکم فروری کے بغاوت کے بعد سے فوج کے ذریعے ان پر لگائے جانے والے الزامات میں یہ سم سے سنگین الزام ہے سوچی نے جمعیرات کے روز ہونے والی سماحت کے دوران ورچوال انداز میں اس میں شرکت کی کہا جاتا ہے کہ اگر مذکورہ الزام ثابت ہو جاتا ہے تو سوچی کو چودھا ورز قید ہو سکتی ہے جمعیرات کو بغاوت کے خلاف مظاہرین سڑکوں پر واپس آئے مظاہروں کے دوران ملک کی آئین کی کاپیاں جلا دی گئیں جبکہ معذول قانونسازوں کے گروپ نے حکمرہ فوجی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نئی متوازن سیویلین حکومت کا اعلان کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جنوبی بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزین کیمپ کے قریب آرزی مارکیٹ میں آگ لگنے سے بیس سے زیادہ دکانیں تباہ ہو گئیں ہیں اور کم از کم تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں آگ پر خواب و پانے میں کئی گھنٹے لگے جس کے بعد ملبے سے لاشیں نکال لے گئی ہیں آگ جمعے کے صبح اس وقت پھڑک اٹھی جب میان مارکے روہنگیا پناہ گزینوں کے وسیع اور اس کیمپ کے رہائشی ابھی سو رہے تھے یہ واضح نہیں ہے کہ آگ کیسے شروع ہوئی پچھلے مہینے کیمپ میں لگنے والی ایک بھیانک آگ کے بعد یہ حادثہ پیش آیا ہے اس وقت آتش زنی میں پندرہ افراد ہلاک اور پانچ سو ساٹھ زخمی ہوئے تھے جبکہ پینتالیس ہزار افراد بے خر ہو گئے تھے تائیوان کی ایک ایک ایکسپریس ٹرین جس پر تقریباً پانچ سو مسافر سوار تھے اس سرنگ میں پٹڑی سے اتر گئی آج جمعے کے روز ہونے والے اس حادثے میں اڑتالیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور درجن و زخمی ہیں یہ تائیوان میں ریل کا چار اشروع میں بدتنین حادثہ ہے رائٹرز کے مطابق موقع سے ملنے والی تصویروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرین کی بوگیاں پھٹ گئیں اور اس طرح سے ایک دوسرے میں پھنس گئیں کہ امدادی کارکنوں کو مسافروں تک پہنچنے میں مشکل پیش آئی تاہم شام سے پہلے تمام مسافروں کو ٹرین سے نکال لیا گیا حادثے میں ٹرین کا ڈرائیور ہلاک ہو گیا حادثہ گوڈ فرائیڈے کے موقع پر پیش آیا جب لانگ ویکنڈ کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ ٹرینوں پر سفر کر رہے تھے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جو میرات کروز کابینہ کا پہلا اجلاس مناقض کیا جس میں انہوں نے اپنی کابینہ کے پانچ میبران کو یہ ذمہ داری سوپی کہ وہ عوام کو دو ٹریلین ڈالر کے انفرا اسٹرکچر منصوبے کی تفصیل سے آگاہ کریں بائیڈن جنہوں نے بدکروز ملکی خراب ہوتی ہوئی سڑکوں اور پلوں کی بحالی اور بروڈ بینڈ انٹرنیٹ کنیکشن کی اپگریڈیشن کے پروگرام کا اعلان کیا تھا اداروں کے تمام سربراہوں کو یہ ہدایت کی کہ وہ اپنے اخراجات کا جائزہ لیں تاکہ امریکی کارکنوں کے لیے ملازمت کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا ہوں اور بائی امریکن یعنی امریکہ کی بنی مسنوات خریدنے کے ذابطوں پر عمل درامت کو یقینی بنایا جا سکے صدر جو بائیڈن نے اس حکم نامے میں توصیر نہیں کی ہے جس کے تحت بہت سے عارضی ملازمین کے امریکہ آنے پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی اس آرڈر کی میاد بت کے روز ختم ہو گئی بیس جنوری کو منصب سمحلنے کے بعد سے صدر بائیڈن نے سابق صدر ٹرمپ کی بعض امیگریشن پولیسیوں کو ختم کر دیا تھا جن میں گزرشتہ ماہ وہ حکم واپس لینا بھی شامل ہے جس کے تحت امریکہ کا امیگرنٹ ویزا حاصل کرنے کے درخواستوں کو روک دیا گیا تھا یورپی یونین نے جمعیرات کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران چین روس فرانس جرمنی اور برطانیہ آج جمعے کے روز ایک ورچول اجلاس میں امریکہ کی سن دوہزار پندھرہ کے ایران جہوری معاہدے میں ممکنہ واپسی پر تبادلہ خیال کریں گے امریکہ نے اس میٹنگ کو ایک مصبت قدم کہتے ہوئے اس کا خیر مقتم کیا ہے بائیڈن انتظامیہ اس معاہدے کی تعمیل دوبارہ شروع کرنے کی باچیت میں ایران کو شامل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے جس کے تحت ایران کے جہوری پروگرام پر پابندی کے عوض تہران پر امریکی اور دیگر اقتصادی پابندیاں ختم کر دی گئی تھی تاکہ ایران کے لیے ایٹمی ہتیار تیار کرنا مشکل ہو تاہم تہران تردید کرتا ہے کہ وہ ایسی کوئی خواہش نہیں رکھتا اقوائی متحدہ کے ایک عددار کا کہنا ہے کہ درجنوں تارکین وطن کو لے جانے والی کشتی لیبیا کے قریب ڈوب جانے سے دو خواتین اور تین بچے ڈوب گئے ہیں یہ کشتی ان افراد کو یورپ لے جا رہی تھی عددار کا کہنا ہے کہ ماہیگری کی ایک کشتی اور لیبیا کے ساحل محافظ اس کشتی پر سوار تقریباً ستتر تارکین وطن کو بچانے اور ساحل پر واپس لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تارکین وطن کو لے جانے والی کشتی کی تباہی وستی بوہر روم میں نقل مکانی کرنے والوں کو پیش آنے والا تازہ ترین حادثہ ہے لیبیا کے ساحل سے قریب گزشتہ پچپن گزشتہ ماہ پچپن سے زیادہ تارکین وطن کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے شام کے جنوب مشقی علاقے میں عمری کی حمایت والی فورسز نے کاروائی کر کے الحال کیمپ سے ستر سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے بے گر لوگوں کے اس کیمپ میں یہ کاروائی حالیہ مہینوں میں اس کیمپ کے دائش کا نیا ٹھکانہ بن کر سامنے آنے کے بعد کی جا رہی ہے اس کاروائی کا آغاز اتوار کروز سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے کیا تھا آئی ایم ایف کی جانب سے قرضی کی اگلی قسط کی منظوری کے بعد پاکستان نے رواہ ہفتے نئے یورو بانڈز بھی جاری کرتی ہیں جن سے ملک کو مزید ٹھائی ارب امریکی ڈالرز کی فوری آمتنی ممکن ہوگی مہین کا کہنا ہے کہ حکومت کو قرضوں اور دیگر ضروری ادائیگیوں کے لیے اس عمل سے قلیل مدت میں نسبتاً کم شرح سوت کی ادائیگی پر نئے قرض مل گئے ہیں تاہم بعض کے خیال میں ملک کی معاشی حالت پتلی ہونے کے پائز اس پر سربائے کاروں کے لیے منافع کی شرح کافی زیادہ رکھی گئی ہیں معاشی تذیرکاروں کے خیال میں برامداد بڑھانے تک قرضوں کے بھاری بوچ کو کم نہیں کیا جا سکتا پاکستان کی سپریم کورٹ نے قوم اسمبلی کی حلقی اینہ پچھتر دسکہ کا زمنی انتخاب دوبارہ کرانے سے مطالق الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے حکمرہ جماعت پاکستان تحریک انصاف کی درخواست مسترد کر دی ہے عدالت نے مقتصر فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو برقرار رکھا جس کے مطابق اس پورے حلقے میں انتخاب ہونا ہے اس سے قبل الیکشن کمیشن نے بیس پریزائیڈنگ اور افسران کے غائب ہونے اور فائرنگ اور ہنگامہ آرائی میں دو افراد کی ہلاکت کے باقیات کے بعد اس پورے حلقے میں دوبارہ انتخاب کا حکم دیا تھا اس حلقے میں دفظ اپریل کو انتخاب ہونا تھا تام سپری کورٹ نے اس تاریخ کو ماخر کر دیا اور اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جلد اس حلقے میں انتخاب ہوگا اور اب کرونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں برطانیہ کی حکومت نے کوویڈ نائنٹین کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث نو اپریل سے پاکستان پر سفری پابندیاں آئیت کر دی ہیں بنگلہ دیش کینیا اور فلپائن کو بھی اس فیرس میں شامل کیا جا رہا ہے اور برطانوی یا آئرش شہریت رکھنے والوں کے علاوہ مسافروں کی ان ملکوں سے آمد پر پابندی لگائی جا رہی ہے پاکستان میں برطانوی ہائی کمیشنر کرسچین ٹرنر نے ٹویٹر پر یہ اعلان کیا ٹرنر نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان براہ راست پروازیں جاری رہیں گی لیکن ان کے شیڈیول میں تبدیل ہی ہو سکتی ہے پاکستان میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران پانچ ہزار دو سو بتیس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے کیسز کی یہ تعداد اٹھارہ جون سن دوہزار بیس کے بعد سب سے زیادہ تعداد ہے بھارت میں بھی کرونا وائرس کے مصبت کیسز میں ایک بار پھر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران اکیاسی ہزار چار سو چھیا سٹھ افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے جبکہ چار سو انتر افراد ہلاک ہو گئے ہیں اس سے قبل دو اکتوبر کو ایک دن میں اکیاسی ہزار چار سو چھراسی مصبت کیسز پائے گئے تھے اس کے ساتھ ہی بھارت میں کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد ایک کروڑ تیز لاک دو ہزار ایک سو دس ہو گئی ہے جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد ایک لاک باسٹھ ہزار نو سو ستائیس تک پہنچ گئی ہے نئی دیلی کے زیر انتظام کشمیر کی پولس کا کہنا ہے کہ شورش صدا علاقے میں بھارت نواز سیاستانوں بالخصوص حکمران بھارتی اجندہ پارٹی یا بی جے پی کے لیڈروں اور کارکنوں کو علید کی پسند ازکریت پسندوں کے طرف سے شدید خطرہ لائق ہے جس کے پیش نظروں کو تحفظ فراہم کرنے کے سلسلے میں اپنائی جانے والی حکمت عملی تبدیل کی جا رہی ہے ایک آلہ پولس صدیدار وجہ کمار نے درلکمت سیری نگر میں نامنگاروں کو بتایا کہ جمعیرات کو شہر کے مضافاتی علاقے نوگام میں واقع بی جے پی کے ایک مقامی لیڈر کے گھر پر کیے گئے حملے میں ملوث چار میں ستین عسکریت پسندوں کو چوبیس کھنٹے کے اندر اندر ایک مقابلے کے دوران ہلاک کر دیا گیا اس حملے میں بی جے پی کے لیڈر کے گھر کی رکھوالی پر معمور ایک پولس اہلکار ہلاک ہو گیا تھا جمعیرات کے روز امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کا ایٹمی ہتھیار ترک کرنے کا معاملہ امریکہ کے شمالی کوریا کے لیے پولیسی میں ہمیشہ مرکزی حیثیت کا حامل رہے گا اس کے بارے میں کوئی بھی قدم جاپان جنوبی کوریا سمیت اپنے قریبی اتحادیوں کے ساتھ سلا مشورے سے ہی اٹھائے جائیں گے ترجمان نیٹ پرائس نے بیان امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون اور ان کے جاپانی اور جنوبی کوریای ہم منصبوں کے درمیان جمعے کے روز ہونے والی ملاقات سے قبل ایک باقاعدہ بریفنگ میں ایسے میں کیا جب بائیڈن انتظامیہ شمالی کوریا سے مطالق اپنی پولیسی کا جائزہ مکمل کر رہی ہے امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے عداد و شمار کے مطابق برازیل میں ساڑھے گیارہ ہزار امبات ہوئی ہیں عداد و شمار کے مطابق بود کو ملک پر میں ریکارڈ تین ہزار آٹھ سو انتر افراد کے وبا سے ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی تھی جبکہ منگل کو تین ہزار سات سو انتر اور گزشتہ روز تین ہزار سات سو انتر افراد وبا سے ہلاک ہوئے تھے جاپان کے شہر اوساکہ کے گورنر ہیرو فومی یوشی مورا نے کورونا کیسز میں تیزی سے اضافے کے پیش نظر اولمپک ٹارچ ریلی منسوخ کرنے کی تجویز دی ہے جاپان سب بھر اولمپکس کا میزبان ملک ہے جہاں ایونٹ کا باقاعدہ آغاز بیس جولائی سے ہوگا تاہم اس سے قبل جاپان میں اولمپک ٹارچ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں تیرہ اور چودہ اپریل کو ساکہ میں اولمپک ٹارچ ریلی نکالی جانی ہے لیکن گورنر ہیرو فومی یوشی مورا نے ریلی کی صورت میں کرونا کیسز کے بڑھنے کے خطشے کا اظہار کیا ہے اساکہ کا ایک ماہ قبل ہی کرونا وائرس کی امرجنسی کی صورتحال سے باہر نکلا ہے جہاں بدھ کو 599 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جو جنوری میں سب سے زیادہ ریکارڈ کیے جانے والے 654 کیسز کی تعداد کے قریب ہیں یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جیسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس بولٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا خالد امیت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ